بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوئنٹس امید ہے کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے سٹوئنٹس آج کے اس کلاس میں ہم تامس کارلائل کے اوپر بات کریں گے یہ ہمارے پاس ایک پروز رائٹر ہے ارلی وکٹورین ارا کا اور ہمارا جو انٹروڈکٹری لیکچر ہے پروز رائٹرز او ارلی وکٹورین ارا کے اوپر وہ آلیڈی اپلوڈ ہو چکے ہیں تو بیٹھے شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر کو تمس کارلائلے ہمارے پاس سیونٹین نینٹی فائب میں پیدا ہوا اور ایٹین ایٹی ون میں اس کا ڈیت ہوا سیونٹین نینٹی فائب میں پیدا ہوا آپ نے نہیں بھولنا اور ایٹین ایٹی ون میں اچھا کارلائلے was the dominant figure of the victorian period no doubt he was the dominant figure and he made his influence in felt in every department of victorian life اس نے اپنے influence اتنا بتایا بنایا کہ ہر ایک مر میں جو ہے victorian life کی ہر ایک side پہ ہر ایک مر میں ہر ایک every walk of life میں اس کا influence جو ہے وہ visible تھا in the general prose of literature in the general prose literature of his age he was incomparably the greatest figure in one of the greatest moral forces اگر ہم general prose کیوں پر بات کر لیں اس کے وقت کا تو اتنا کوئی بڑا writer ہمارے پاس prose writer ہمارے پاس نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ وہ compare کریں اور اس سے بڑھ کے جو ہے اگر اس کے moral forces کیوں پر بھی ہم بات کر لیں تو اتنا بڑا ہمارے پاس نہیں رہا ہے اچھا یہ ذرا زبردست لائن ہے in his youth he suffered from the doubt and azale him during many dark years in which he wandered in the howling wilderness of the infidelity infidelity mean kufr trying vainly to recover his laws believe in god نجوانی کے ٹائم پہ جو ہے اس کا عقیدہ توڑا بگلا ہوا تھا اور پھر جو ہے اس نے اس اللہ تعالی سے اس کا عقیدہ اٹھ گئی تھی اور پھر جو ہے وہ کئی سال جو ہے وہ اس طرح بٹکتا رہا اور اپنا عقیدہ کو وہ دوبارہ recover کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اس کوشش میں رہا وہ چل رہا then suddenly there came a moment of mystical elimination elimination کا مطلب ہدایت کو کہتے ہیں mystical کا مطلب پرسرار پھر اس کو ایک طرح پرسرار ہدایت آئی spiritual new birth اور اس کا دوبارہ جو ہے عقیدہ واپس آگئی which brought him back the mood of courage and path تو اس کا وہ جو دوبارہ اب جب عقیدہ اس کا واپس آیا تو اس سے اس کو courage اور فید ملا the history of these years یہ ذرا آپ غور کر لیں the history of these years of struggle and conflict in the ultimate triumph of his spirit is written in the great power of the second book of سارٹر ریسٹارتس جو ہے which is the most characteristic literary production and one of the most remarkable vital book in the english language اس کا وہ سارا جو اس کے struggle اور اس کا جو conflict تھا تو جب سیکنڈ بک دیکھ لے the starter restore آپ دیکھ لے تو اس میں جو ہے وہ سارے کریسٹر جو ہے وہ موجود ہے اس نے وہ جو مشکل ٹائم گزارا ہے وہ سارا چیز جو ہے ایک طرح یسٹری لیکشن میں بات کر چکے ہیں فرنچ ریولوشن اس نے کتاب لکی ایٹین تلسیون میں his lectures on heroes and hero worship past and present کے اوپر ایٹین 43 میں letters in speech of Oliver Cromwell the letter day pamplet the life of جون سٹرلنگ the history of فیڈریک the great جو کہ اس میں ایٹین فیڈریک the great جب ہمارے پاس جو ہے وہ history 1858 سے شور ہو گے 1865 تک ہی مطلب چل پڑا basically اب ذرا وہ پرسنل life کی اوپر بات ہے basically تارلیل was a puritan اصل میں وہ puritan تا and his strenuous and uncompromising spirit of the 17th century puritanism found in his lost greatest exponent اچھا ہمارے پاس جو puritan لوگوں کے اوپر اور خاص طور پر جو وکٹورین ٹائم پہ جو compromise آیا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے ریل اور سائنس کے درمیان جو ہے انہوں نے compromise لائی لیکن اس کا spirit ایسا تھا کہ uncompromising تھا وہ یہ اپنے وہ puritanism کا اس کو last exponent بھی کہا جاتے کہ آخری ہمارے پاس ایک ایسا بند جو کبروائی نہیں کرتا always passionately in his earnest and unyielding temper he could not tolerate any moral weakness or social evil تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا بند تھا بلکل اس کو نہیں برداش کر سکتا تھا کوئی غلط کام یا کوئی moral weaknesses جو ہے وہ نہیں بند he wanted people to be sincere and he had conventions and unrealities وہ کہتے کہ نہیں آپ حقیقت واقعی میں آجائیں نہیں کہ روایت کے پیچھے گھوم رہے ہو یا unrealities کے پیچھے آپ گھوم رہے ہو ریلیجن میں اور society میں politics میں وہ realities کے پیچھے وہ گھوم دا رہا اور جتنے بھی ہمارے پاس false hurts تھے جس شام جوت ہے اس کو وہ criticize کی یہ آپ underline کر لیں یہ آپ کیا سکتا ہے to him history was the revelation of God's brightness dealing with men and he applied the lessons drive from the past and the present to he had no faith in democracy he believed in the hero under whose guidance and leadership of masses can march to glory he work and heroes workshop man team that hero is one who who men and happy he proclaimed a spiritual standard of life to the generation which he started worshipping the mud god to proclaimed spiritual standard of life to a generation which he started worshipping the mud gods in modern civilization جو جو لوگ جو دوتاؤ کی وہ کرتے تھے نا جو وہ اسے لا لاتے تھے ان مجھے spiritual standard he denounced denounced کا مطلب ہو officially reject کرنا scientific materialism in utilitarianism in past and present اس نے جو ورک ہے نا past and present میں انہوں نے جو ہے کیا کی انہوں نے جو utilitarianism ہے یا جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس جو ہے materialism آپ کیسے تھے اس نے اس کو اس کو reject کی he preached to his contemporary in the most forceful manner اس نے اپنے contemporary اس کو کیا پتا ہے spiritual freedom was the only life living truth اس نے کہا ایک انسان جو ہے روحانی طور پر ازاد ہوئے نا تو وہ واپی زندگی جی رہے carlyle could not turn back to the current of his age بوجودہ جو حالات چل رہا تھا نا carlyle اس میں ڈلٹ نہیں ہوتا تھا he exerted a tremendous influence بلکہ وہ جو ہے ایک عجیب اثر لائے carlyle style یہ آپ ذرا اور کچھ کے style کی اوپر بازے carlyle style in the reflection of his personality اس کا style جو تھا نا اس کے پرسنالی کے انٹیکٹ in hardly any english writer and personal electric characters more closely to strongly belong ہمارے پاس چند ایسے رائٹرز ہیں نا جس کے characters جو ہے اس کے وہ زندگی سے ملتے جلتے تھے he twist اب وہ جو ہے اپنا وہ style کی اوپر بات کر رہے ہیں he twist the language to suit his knees وہ language کو اس طرح موڑتا تھا وہ اپنے ضرورت کے مطابق language کو بناتا تھا مطلب جیسے وہ چاہتا تھا language کی اوپر وہ کھیلتا تھا in order to achieve he or this he makes use of strange tricks the use of capital initials and the dropping of conjunction pronouns verbs the quant conversion quant کے مطلب عجیب conversion of noun into verb free use of foreign words on letter or letter english translation of foreign words تو مطلب وہ مجیب جو ہے وہ linguistic language کے اوپر وہ کھیلتا تھا اپنے نیٹ کے مطابق بنایا ہے thus his language is like a mercenary or mercenary army formed with all sort of couriers and exotic elements اس کا style جو ہے نا آپ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہمارے پاس ایک طرح کا وہ کونسا ایک مادہ فرست آرمی ہے اور وہ آرمی جو مادے کے لیے وہ جو ہے ہر ایک طرح کے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور exotic element جو ہے وہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ وہ لاتا تھا exotic element کا مطلب اجنبی elements وہ لاتا تھا his personification and obstruction sometimes become irritating and even tats اس کا جو personification and instruction اس نے یوز کی نا انسان کو تھنگ کرتا ہے اور مطلب ایسے تکہ دینے والا ہوتے ہیں at times he will greatly avoid simplicity directness and proportion of form ایک time میں انہیں simplicity language سے ختم کی he is in fact the most irregular and erratic of english writer فاقی جو ہے na the most irregular جو انسان کو آن طریقے سمجھ نہیں erotic english اور انسان کو تنگ کرنے والا but in spite of all these faults it is impossible to read him at his best without sentiment and enthusiasm اگر آپ پورے جوش جذبی کے ساتھ نہیں پیٹھے ہو نا and telling praxeology and unrevealed of his powers and of description and characterization are remarkable his styles with its enormous wealth and vocabulary it is strangely constructed sentences its break abrupt ton apostrophes and exclamations it is unique in english proletary that there is no doubt that he is one of the greatest literary artist in english language so if فائدہ ہوگا اور کم از کم یہ ہیسٹری کی جواب کی متاضیہ میں وہ ختم ہو جائے گی تینکیو بیٹا اللہ حافظ